اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا آل ہے؟ آج ہم نے جو ٹوپک پڑھنا ہے یہ بڑا امپورٹن ٹوپک ہے اور سیکنڈے فیزکس میں تو یہ بہت ہی عامیت رکھتا ہے لیکن جہاں پر کرنٹ یا الیکٹرسیٹی آئے گی وہاں پر یہ ٹوپک لازمی آئے گا اس ٹوپک کا نام ہے جی اہمزلا اب یہ ٹوپک کیا کہتا ہے؟ اس ٹوپک کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک سیمپل سا گنسیپ دیتا ہوں یہ آپ کے پاس ہے دی ایک بیکر یہ آپ کے پاس دی دوسرا بیکر اور یہ دونوں سیم ہائیٹ ٹوپک پڑھے ہوئے اور ان کو میں کنیکٹ کر دیتا ہوں ایک پائپ سے اور اس کے اندر بھی فلیوڈ بھرا ہوا اور اس کے اندر بھی فلیوڈ ہے � سپوس یہ جی اس کے اندر یہاں تک فلیوڈ بھرا ہوئے ٹھیک ہے؟ سیمیللی اس کے اندر بھی یہاں تک فلیوڈ بھرا ہوا تو میں کہوں گا یار جو کیا یہ جو ریڈ کلر کا پائپ ہے اس پائپ میں فلیوڈ فلو کرے گا آپ کو گئے سر نہیں سر دونوں نا سیم لیول پر پڑھے گئے لیول کا مطلب آپ اندر لیں گے دونوں سیم پوٹینچل پر ہے لیکن اگر ایسے ہو جائے کہ اس میں سے میں ایک بیکر کا لیول دوسرے کے لیول سے تھوڑا سا نیچے کر دوں تو اب آپ کو گئے سر اس سے اس بیکر کی طرف کچھ نہ کچھ فلیوڈ موف کرنا شروع کر دے گا اس بیکر سے اس بیکر کی طرف میں کہا ہاں یا وہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر کچھ لیول کا ڈیفرنس دال ہے لیکن اگر میں اس کو مزید نیچے کر دوں ڈیفرنس کو بہت زیادہ کر دوں ان کے درمیان میں تو آپ دیکھو گے کہ ان کے اندر مزید جو فلو ریٹ ہے جو آپ کا فلیوڈ ہے اگر فرس کل اس میں پانی ہے تو پانی کا فلو ریٹ مزید بڑھ جائے گا اس کا مطلب ہے جیسے سے آپ پٹینچل بڑھا رہے ہو اس کے اندر جو فلو ہے وارٹر کا وہ بڑھ رہا ہے یہی تھوڑا سا کنسپٹ آپ کے اہم نے یوز کیا لیکن اس میں اس کے اندر مطلب کچھ اس کی لیمیٹیشنز ہی ہیں لیمیٹیشنز بھی ہیں ہم وہ بھی دیکھیں گے تو اب اہم نے کیا کہا اہم نے کہا کہ جب آپ کسی کنڈکٹر کو بیٹری لگاتے ہو یعنی کہ when a battery is applied at the applied کی بھی جائے ہم لیکھ لیتے ہیں when battery is connected connected our current begun to flow through our conductor یعنی کہ جیسے کنڈکٹر کو آپ بیٹری لگاتے ہو اس کے اندر سے کیا گزرنا شروع ہو جاتا ہے current یعنی کہ اس کنڈکٹروں میں سے ٹھیک ہے اصل میں جو بیٹری ہے نا بیٹری آپ کی کیا چیز ہے batteries actually ہم نے پیچھے پڑا تھا یہ کیا ہے source of current یعنی کہ یہ current کا source ہے اصل میں یہ current provide نہیں کرتی یہ صرف جو current ہے charges ہیں ان کو energy provide کرتی ہے اس کی example کو میں ادھر ڈرا کر کے دکھاتا ہوں آپ کے پاس یہ دیکھیں کہ اگر یہ آپ کے پاس کوئی box ہے اور اس کے اندر اس طرح fluid بھرا ہوا ہے ایسے کر کے یہ fluid ادھر سے ادھر تک آتا ہے ادھر تک کیوں due to pressure کی وجہ سے یہاں سے ادھر کی طرف آئے گا ایسا ہی ادھر move کرے گا لیکن جب یہ levels برابر ہو جنگا یہ move نہیں کر سکے گا تو میں کیا کرتا ہوں میں اس کو continue کرنے کے لیے ادھر میں راستے میں ایک pump connect کر دیتا ہوں اب یہ pump کا کیا کام ہے یہ pump کرتا کیا ہے کہ جو بھی fluid ادھر آتا ہے high سے low کی طرف یہ اس fluid کو low سے پکڑتا ہے energy پروائیڈ کرتا ہے اور پروائیڈ کرنے کے بعد اسے واپس کام ہینگ دیتا ہے highway جیسے یہاں پر کام battery کر لیا ہے یعنی کہ یہ جو آپ کا pump ہے یہ اصل میں ادھر battery کر لیا ہے battery کیا کرتی ہے کہ اگر آپ کسی resistance کو یعنی کہ کسی بھی چیز resistance بلکہ resistance کا نام بعد میں ہم لیں گے ہم ادھر کسی بھی conductor کو اگر battery connect کرتے ہیں تو battery بھی یہی کام کرتی ہے جو یہ pump کر رہا ہے battery کیا کرتی ہے low سے charges کو high پر لے کے آتی ہے اور پھر انہیں circuit کے اندر move کرواتی ہے اور پھر وہ low پر آتی ہے low سے high لے کے جاتی ہے یعنی کہ جیسے یہ pump اسے low سے high لے جانے کے لئے energy پروائیڈ کرتا ہے similarly ویسے battery لیکن اگر اس pump کی power بڑھا دی جائے یعنی کہ یہ زیادہ طاقتور پامپ لگا دیا جائے تو کچھ یہ ہو جائے گا کہ جتنا زیادہ طاقتور پامپ ہوگا یہ اتنی سپیڈ سے پانی کو flow کروائے گا اس پائن میں لیکن ایک limit تک کروائے گا وہ limit کیا ہوگی وہ بھی ہم ابھی discuss کرتے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہی چیز کو explain کیا اہم میں اہم نے کہا کہ جب آپ کسی conductor کروس battery لگاتے ہو تو اس چیز میں سے کیا flow ہونا شروع ہو جاتا ہے current اس کو اگر ہم detail سے پڑھتے ہیں اب اہم اہم کو یہ کیسے پتہ لگا اصل میں اہم جو تھا وہ تھا ایک mathematician وہ ایک سکول میں بڑے عرصے کے بعد پڑھا رہا تھا تو اس سکول کی جو lab تھی physics lab وہ بڑی پیاری تھی اس نے وہاں پر physics کے اوپر experiment کرنے شروع کرتی وہاں پر اہملا بھی اس نے بنا لیا وہ اہملا اس وقت تو اتنا مطلب اس کا hype نہیں بنی لیکن بعد میں 1841 میں اس کے کام کو بڑا سرہا آ گیا اس سے کوپلے medal بھی ملا اور اس کے بعد وہ اہملا کو proper statement کی form میں پھر انہوں نے لکھا وہ یہ ہے کہ when a potential is بلکہ اس کو کرتے ہیں اس نے کہا تھا the current flowing through a conductor ایک conductor میں سے گزرنے والا current is directly proportional جب بلکل میں بھوک کی statement لیکھ رہا ہوں is directly proportional to the potential difference across its ends لیکن یہ limitation ہے provided the physical state like temperature of the conductor does not change یہ ہملا کی statement ہے کہ جتنا بھی کسی conductor میں سے current گزرے گا وہ اصل میں اس conductor کی سیڈوں پر لگائے گئے potential difference کے directly ہو گا لیکن limit کہ conductor کی physical state change نہ ہو اس میں temperature یا pressure کوئی چیز آ سکتی ہے اور اس کی جو mathematical form ہے وہ یہ ہے کہ i directly ہے کس کے v یہ میں نے v نہیں لکھا یہ potential difference ہی لکھا delta v لکھا لیکن اگر میں کو simply explain کر بتاؤ تو اگر میں اس battery کو اس کے ساتھ connect کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ 5 volt پہ ہے یہ 0 پہ تو potential difference کے آئے 5 minus 0 which is equal to پھر پتا کیا ہوگا یہ سائیڈ v لیول پر ہوگی اور یہ 0 پر پھر potential difference کس کے برابر رہے گا v minus 0 which is equal to v یہ مطلب میں لکھا potential difference یہ لیکن v کے برابر میں نے کہ اب آپ کو پتا ہے جب یہ میں اس کو ختم کروں گا یہ proportional کو تو ایک equal ٹپک پڑے گا اور ساتھ ایک constant یعنی expression equal میں konvert ہونا شروع ہو جیگا تھوڑے دیارے کے لئے ہم suppose کرتے ہیں کہ جو ادھر constant ہے اس کا نام ہے k to i equal to k v اور اگر ہم دیکھیں تو یہ k تھا اصل میں اس material کی کیا تھی conductors دیتا ہے conduct کرتا ہے pass کرواتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو conductance ہوتی ہے یہ اصل میں برابر ہوتی ہے c کے اور c برابر ہوتا ہے one over r اب آپ کو کے سر r کیا ہے where r is the resistance resistance مطلب رکاوٹ یعنی conductance کہ بھئی کتنا گزر سکے resistance کتنا رکے گا یہ رولت ہے فارمولا اس کا بنے گا i is equal to c conductors c یعنی کہ c برابر آگیا 1 over r into v اور یہ وہ main equation ہے جو کہتی ہے current جو بھی our direct voltage کے but but limitation physical state آجات ہے یعنی کہ اس کی resistance اب یہ resistance کیا ہے resistance کی ایک simple سی definition ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں وہ ہے the opposition to the flow of charges resistance کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ the opposition to the flow of charges is called resistance چونکہ charges کے لئے اس کا نام کی رکھ دیں ہم electrical resistance اگر ہوا کی ہوتی ہے تو یہ resistance موشن کو روک رہ ہے تو air resistance یہ electrical charges کیا ہے اس کا نام کی رکھ دیا بھائی صاحب موشن 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 سب 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 پہلا تو یہ depend کرتی ہے بھائی صاحب آپ کے physical state جیسے موشن 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 ایسے لی کھلو ایسے لی کھلو بات وہی بنتی ہے اگر آپ کسی کنڈکٹر کے cross ون وول کا potential لگاؤ اور اس کے اوپر ایک امپیر اس میں تکرنٹ گزر سکتا تو resistance ہے رکاوٹ یعنی کرنٹ کو رہوک تو رہا لیکن رکاوٹ تھوڑی ہے تو اس وقت جو رکاوٹ ہوگی وہ ون ہوگی اس کو فارمولے میں پٹ کر بھی نکال سکتے ہو کچھ ہی سنداز سے کہ آپ نے کہ سر آر برابر ہے وی آئی کہ سب کی دکھا ون پٹ کر دو ون وولٹ آور ون امپیر یعنی ایک وولٹ کا پٹنشل لگانے کے بعد بھی ایک امپیر کرنٹ گزر جائے تو اس وقت resistance کتنی ہوگی ون او اچھا اب یہ اس کی ایک سی میم ٹائپ ڈائیگرام ایک کارٹون سا اور یہ کارٹون کا نام ہے امپیر اس کے پیچھے کور کارٹون ہے جو اس طرح اسے دھکا مار رہا ہے اسے دھکا مار رہا ہے یہ کارٹون ہے اور ان دونوں کو یہاں سے پکڑ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے آپ کا یعنی کہ وولٹیج چاہتی ہے کہ وہ اس کو سرکٹ سے گزارے تو وہ دھکا مار رہی ہے کرنٹ کو کرنٹ مین امپیر کو اور لیکن رستے میں ان کو پکڑ کے کون بیٹھا ہوا ہے تو یہ میم ٹائپ ڈائیگرام بھی بڑی فیمس ہی ہے تو یہ اس کی میم ٹائپ ڈائیگرام ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس ہر چیز میں کیا املا لگے گا جس کے پروس پٹینشل لگاؤگا اس میں کرنٹ بھی گزرے گا تو کیا ادھر املا اپلائی ہوگا اس کو چیک کرتے اب یہ کہانی ہمیں کیا بولتی ہے یہ کہانی کہتی ہے کہ اگر آپ نے یہ ایکویشن پڑی ہو نا y is equal to f of x تو یہ کہتی ہے کہ y function x x کے change ہونے سے y کی value کیا ہوتی ہے change ہوتی ہے کچھ اسی طرح ہم ادھر graph جا کریں گے جس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر ہم اس graph کے اندر وہ value کس پہ depend کر رہا v پر to v آئے گا آپ کے پاس x axis independent اور y پر آئے گا جو کس پر کیا کرتا ہے depend کرتا اب اگر تو ہم ایسی device کا graph بنائیں جس کے اندر voltage directly رہے گی تو اس کے اندر r کی value fix رہنی چاہی r کی value کی کم کی یہ دوسرے کے kia r inversely تو یہ پر اگر ہم ان کا graph بنائیں تو جو materials ہیں جو اہم لاغ کو follow کرتے ہیں ان کا graph کو straight line ملتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پر voltage 10 ہے تو فرض کر لو ادھر 10 پر 10 ampere ہی current گزر ہے voltage اگر 20 ہوگی تو current بھی کتنا ہو جائے گا 20 ampere یعنی current voltage ایک دوسرے کے proportional چلیں گے اور ان کا answer ہمیشہ ایک constant value ہے اس کا answer constant value کا مطلب کیا slope جو ہوتی ہے y over x تو اگر میں i کو v پر divide کروں تو answer ہمیشہ کس کے برابر آئے 1 over r اور اس answer 1 over r کے برابر صرف تب ہی آسکتا ہے if r equals to constant r change نہ ہو اور یہی formula کی limit ہے r کی value میں change نہیں آنا چاہیے اگر change آگیا تو یہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ those devices that obey o hums la وار card ہم ان کا نام کیا کر دیتے ہے o humic یعنی کہ وہ humla کی شرن میں چلی جاتی ہے شرن ہندی کا word ہے شرن اس کی چھتر چھائی میں چلی جاتی ہے تو ہم ان کا نام کیا رکھ دیتے ہے o humic devices لیکن کچھ ایس devices ہیں ہوتا ہے تو ان devices کے اندر کچھ نیا چکر شروع جاتا ہے یہ تو آگی آپ کے پاس ohmic devices اسی طرح دوسری devices that do not follow do not follow ہم obey لے لیتے that do not obey ohmic love our card non homic devices ٹھیک ہے ہم ان کا نام کیا رکھ دیتے ہے non homic اب یہ non homic devices جو homic obey نہیں کریں تو ظاہر سے بات جو homic obey نہیں کریں گی ان کا answer اس کے مطابق ایک straight line بھی نہیں آئے جیس کہ اگر ہم دوبارہ graph کو draw کریں between v and i اور اس وقت جو graph میں draw کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس یہ graph ہے filament of bulb کا آپ کے bulb نہیں ہوتے تنگسٹن کے پیلی لائٹ والے یہ اس بلگ کی بات کریں ان کچھ یوں بنے گا اگر آپ دیکھو گے تو graph کچھ یوں بنے گا آپ نے اس گور کیا ہوگا کہ اس جانا کیسے سیدھا چاہیے تھا black line لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ bend ہونا شروع ہوگی bend ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی slope کم ہو رہی ہے دھلوان کم ہو رہی ہے اس r increasing r کی value بڑھ رہی ہے لیکن شروع میں نہیں اگر آپ غور کرو تو یہاں سے لے کہ یہاں تک اس نے اہملا کو عبی کی ہے لیکن تھوڑی دیر دنڈی مار گیا اہملا کو عبی نہیں کر رہا اس کی وجہ جب شروع میں potential آپ نے بڑھایا تو current بڑھا لیکن جب مزید current بڑھانے کی کوشش کی تو جو آپ کے پاس بلب ہے اس کا filament جو لگا ہوتا ہے اس کے میں جب چارجز گزرے تو filament کے اندر کولینز زیادہ ہوئے ہم نے ہیٹنگ گزرنے تو ہیٹ جنریٹ ہونی شروع ہیٹ کی وجہ سے فیزیکل سٹیٹ کا مطلب اس کی ریزیسٹنس بڑی اب یہ ریزیسٹنس کیا رکاوٹ کیسے بڑی اگر یہ فرس کر لو آپ کے پاس تنگسٹن کا filament ہے اور اس کے اندر یہ ایٹم ہے ایٹم کیا کرتے ہیں اپ پوزیشن ٹو دی فلو آف چارجز یعنی یہ ہی ریزیسٹنس ہے تو یہ چارجز آرہے ہیں اب یہ چارجز مزید جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ان چارجز کے اوپر یہ ایٹمز زیادہ ریزیسٹنس آفر کرتے ہیں زیادہ ریزیسٹنس کا مطلب یہ ہے جب تیمبریچر بڑھتا ہے تو ان کی بلگ ہیٹ ہونا شروع ہوگیا جب تیمبریچر بڑھا تو ان کی ثرمل وائیبریشن بڑھیں جس سے کلیجنس بڑھیں اور کلیجنس بڑھنے سے چارجز کی سپیڈ کم ہوئی جس سے آٹومیٹکلی کرنٹ کی ویلیو کم ہونی شروع سپیڈ کم ہونے کا مطلب ہے ٹائم زیادہ لگ جب ٹائم زیادہ لگے گا تو اس بات ہے کہ آپ کی کرنٹ کی ویلیو دیکھو کیا ہونی شروع ہو گئی ہے کم ہونی شروع ہو گئی اس کا مطلب ہے جو آپ کا بلب ہے وہ کیسی ڈیوائیس ہے وہ ہم لاگ ہو بے نہیں کرتی نون آم اگر اسی طرح ہمارے پاس ایک اور گراف بک نے دیا چپٹر ڈیوڈ اسے ہم ڈیویوڈ میں پڑھیں گے یہ گراف کچھ یوں چلتا ہے یوں کا مطلب کیا ہے کہ دیکھ رہے ہو کہ وولٹیج کے بڑھانے سے کرنٹ بڑھ رہا ہے لیکن تقریبا نہ ہونے جتنا بڑھ رہا ہے لیکن ایک ایسی وولٹیج بھی یا قدم جس کے اوپر گراف نے کیا کیا ہے وولٹیج آئی ہے جیسی وولٹ اور کرنٹ اپنی ایک منیمم لیول سے یک دم اس میکسیمم لیول کی طرف شوٹ کرتا ہے تو ڈیریکٹلی نہیں بن رہا بلکہ یک دم کر رہا یعنی کہ یہاں تک ریزیسٹنس اچھی کام ہونے شروع یعنی کہ آر کی ویلیو اس علاقے کے اندر یعنی کہ یہ علاقہ ہے اس علاقے کے اندر آر کی ویلیو کم ہوئی ہے اور اس علاقے میں آر کی ویلیو زیادہ تھی تو زیادہ سے آہستہ آہستہ کم ہوتی چاہ رہا ہوں کہ آر کی ویلیو کی ہو رہی ہے اس لاغ ہوئے نہیں کر رہی یہ تھا آپ اوم زیادہ لاغ اگر کوئی نفیوزن آئی یا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو کمینٹ میں پوچھیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کریں شیلن کو لائک